اعوذ باللہ السمیئی الالی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین حبال قاسم محمد اللہ روح محمد وعلى اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اللہ انہم روح محمد وَلَعْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَذَئِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اَجْمَئِنْ مِنَ الْآنِ الْعَلَىٰ جَوْمِ الدِّينِ اللہمَّا عَذِّبْهُمْ عَذَابًا يَسْتَغِيثُو مِنْهُوْ اَهْلُ النَّارِ آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وطعالہ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات علائقہ هم خیر البریہ صلاح اللہ الرحمن 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 یعنی اللہ کی بہترین مخلوق ہے جب اللہ کے رسول پر اس آیہ مبارکہ کے نزول ہوا اور پیغمبر نے بھری ہوئی مسجد میں اپنے اصحاب کے سامنے انسار کے سامنے مہاجرین کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو لوگوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے اتنی دیر میں مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی داخل مسجد ہوئے تو پیغمبر نے کہا کہ جا خیر البریہ یہ آ گیا خیر البریہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کائنات میں علی کو خیر البریہ کی حیثیت سے بھیجا اس لئے اللہ نے مولا علی کے سسلے میں قرآن میں یہ بھی ارشاد سرمایا کہ وَكُلَّ شَائِنْ اَحْسَنَا هُوْ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کا احسا امامِ مُبین میں کر دیا ہے ایک سلوات پر ہے حضرت علیوں تو آپ کو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ آپ اس سے گفتگو کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ انکاضیہ ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن کسی کا خود یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے اور ہے اور اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے ہر شئے کا احسا امامِ مُبین سلوات ملہ 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 میرے خیال میں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کی گفتگو اس کی حیثیت کے مطابق وقت رکھتی ہے اگر ایک آدمی عام آدمی یہ کہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے مثلا اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا ہے یا میں نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا ہے یا میں نے فلان شخص کے حوالے کر دیا ہے جو اس کی حیثیت کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ اس کے پاس بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ روپے ہوں گے ایک مکان ہوگا تھوڑی بہت جائدات ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو فلان کے حوالے کر دیا لیکن اگر کسی ریاست کا امیر یہ کہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے اپنے فلان بیٹے کے حوالے کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک اس کے ریاست کے حدود ہیں وہ ساری چیزیں اس نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تو اب اگر اللہ کہے ہم نے ہر شائع کا احصہ امام مبین میں کر دیا ہے تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ مولا علی کے سسلے میں غلو کرتے ہیں غلو کا مطلب کیا ہوتا غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے وہ بیان کرنا جو اس میں نہ پایا جاتا ہو تو اب جب مولا علی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شائع کا احصہ امام مبین میں کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ حکمہ کہ کچھ احصہ ہے ہی نہیں جو علی میں نہ پایا جائے تو جب سب کچھ پایا جاتا ہے تو کوئی غلو کرے گا بھی تو کیسے کرے گا ایک سلوات پڑھا ہے محمد وآلہ کیونکہ یہ ہم نہیں کہنا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شائع قدیر اللہ ہر شائع پر قدرت رکھنے والا ہے تو جو ہر شائع پر قدرت رکھنے والا ہے اس نے کہا وہی لفظ مولا علی کے لیے استعمال کیا کہ وہ کل شائع ایسا نہ ہو فی امام مبین سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہم نے ہر شائع کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے تو کوئی شائع ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہمارے مولا کا اختیار نہ ہو اب ذرا آپ تصور کریں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کل شائع وہ ایک بیٹے کی تمنہ کر رہا ہے ایک صلوات پڑھا بر محمد والا ہے ایک صلوات پڑھا بر محمد والا ہے میں ایک جملہ آپ کے سامنے ارز کروں میں نے آقا باخر کے امام مالا میں یہ بات پھڑی تھی کہ حسنائن کے ہوتے ہوئے مولا علی نے تمنہ کی حضرت عباس کی لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے جملے کو بدل کے ارز کر رہا ہوں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے علی جس کی تمنہ کرے اسے عباس کہتے ہیں ایک صلوات پڑھا بر محمد والا ہے ایک صلوات پڑھا بر محمد والا ہے ایک صلوات پڑھا بر محمد والا ہے اللہ حضرت عباس کی منزل کیا ہے دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ نہ ملم کتنے منوانات ہیں جن کے تحت سرکار قمر بنیاشم پر گفتگو ہو سکتی ہے میں نے بہت سے انوانات پر گفتگو بھی کی لیکن کچھ انوانات جو بہت اہم ترین تھے وہ چھوٹ گئے مثلا وفا آپ سکتے ہیں نا حضرت عباس کی وفا ایک صلوات پڑھا بر محمد والا ہے محمد والا ہے میرے خیال میں شہدی کوئی شخص ایسا ہو کہ جو اس لفظ سے ناواقف ہو حضرت عباس کا تذکرہ ہو کسی چیز کا ذکر ہو یا نہ ہو لیکن وفا کا تذکرہ ضرور ضرور ہوتا ہے میں کہا jardination وفاوں کے پروردگار کو کہتے ہیں وفاوں کے رب کو اللہ ابباس کہتے ہیں وفاوں کے خدا کو ابباس کہتے ہیں وفا حضرت عباس حضرت عباس وفا آپ کو معلومatہ یہ کسا کہتے ہیں وفا کسا کہتے ہیں وفا کب کی جاتی ہے میں کہا حضرت عباس نے وفا کی تو یہ وفا کیسا کی جاتی ہے جیسے مسلم نے انہوں نے نماز پڑھی انہ نے روزہ رکھا تو نماز پڑھ ہی روزہ رکھا حج کیا ایسے نے کہا حضرت عباد نے وفا کی تو یہ وفا کیا ہوتا ہے وفا کا کیا مطلب ہوتا ہے بہت توجہ ہم پتلات کی چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے غور نہ کیا ہو کہ وفا ہوتی کیا ہے وفا کیسے کی جاتی ہے دیکھیں عزیزوں وفا ہوتی ہے وعدے کی نتیجے آپ غور فرما رہے جو میں عرض کر رہا ہوں کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ایک سالوات پر حضرت عباد محمد اللہ علیہ وسلم جو میں عرض کرنا ہوں کہ اگر وعدہ ہوگا تو وفا ہوگی اور اگر وعدہ ہی نہ ہوگا تو پھر وفا کیسے ہوگی آپ وفا کو سمجھنا چاہتے ہیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں وفا کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اسی وفا کو دوسرے لفظوں میں تسلیم بھی کہتے ہیں سالوات پر حضرت عباد محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سرکار قمر بن حاشم کے لئے ارشاد فرمایا کہ اشہد و لکا بتسلیم والتصدیق کہ میں آپ کی تسلیم اور تصدیق کی گواہی دیتا ہوں ایک سالوات پر حضرت عباد محمد تو حضرت عباد کی وفا ہوئے کہ جہاں گواہی دے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام تو میں ارز کر رہا تھا کہ وفا جو ہے وہ وعدے کے نتیجے میں سامنے آتی انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے وفا نہیں کیا انہوں نے وعدہ کیا لیکن وفا کر دیا اگر آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں تو سب سے پہلے وفا کی منزل پر جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس کا نام ہے ابو طالب ایک سالوات پڑھیں محمد و عالم یہ الفاظ ہیں جو الگ الگ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی تقریبہ نے کیا مثلا تسلیم سمجھ رہا اس کا مطلب بھی ہے وفا مثلا سلم اس کا مطلب بھی ہے وفا اسی سے بنا ہے اسلام اور کیا آپ نے اسی سے بنا ہے اسلام نہائی سمجدار مجمع میں نے سامنے بیٹا ہوا ہے آپ ذرا غور کریں خدا بندی عالم کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنت خلو فی السلم کاف فتن اے ایمان لانے والوں کلمہ پڑھنے والوں تم تسلیم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اس کا کیا مطلب ہوا جب کلمہ پڑھ لیا تو ایمان تو ثابت ہوئے گیا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم منزل تسلیم میں سلم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کلمہ کا نام نہیں ہے اسلام تسلیم کا نام ہے ایک سلوات پڑھنے وال بحمد وعالم ہے ایک سلوات پڑھنے وال بحمد وعالم ہے ایک سلوات پڑھنے وال بحمد وعالم ہے اسلام تسلیم کا نام ہے اسلام کلمہ کا نام نہیں ہے کلمہ سے تو اظہار ہوتا ہے کلمہ سے تو دعویٰ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جو اسلام ہے وہ تسلیم کا نام ہے وہ وفا کا نام ہے جناب ابو طالب کا کلمہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ جنابِ ابو طالب منزلِ تسلیم میں نظر آتے ہیں جنابِ ابو طالب فصل میں کافتن پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ نہیں نظر آتے ہیں جنابِ ابو طالب اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ نہیں آتے ہیں پہلے ہی منزل پر پیغمبر سے یہ وعدہ کیا کہ تم توحید کی تبلیغ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تمہاری نصرت کروں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ منزل تسلیم میں جناب ابو طالب ثابت قدم نظر آئے یا نہیں آئے غور نہیں کر رہا ہے میں کیا عرض کر رہا منزل تسلیم میں ثابت قدم نظر آئے یا نہیں آئے میں بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ نے کہا کہ تم تسلیم کی منزل میں آ جاؤ جو تسلیم کی منزل میں آ گئے ہیں ان سے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو کلمہ پڑھنے والوں سے یہ کہا کہ تم تسلیم کی منزل میں آ لیکن جو منزل تسلیم میں ہے ان سے کہیں نہیں کہا گیا کہ تم کلمہ پڑھو اس لیے کہ جو منزل تسلیم میں ہے اس کا کلمہ ثابت ہے آپ غور نہیں کر رہے ہیں منزل تسلیم میں ثابت قدم رہنے والے کا کلمہ ثابت ہے لیکن ہر کلمہ پڑھنے والے کا تسلیم ثابت نہیں ہے ایک صلوات برابر محمد سلم ضابط نہیں اس کا تسلیم میں ثابت قدم رہنا ثابت نہیں ہے تب ہی تو کہا جا رہا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں ایمان لانے والوں تم منزل سلم میں آ جاؤ تسلیم کی منزل میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ تو جناب ابو تعالیم تسلیم کی منزل میں ثابت قدم ہے یا نہیں ہے کسی کو وفا کہتے ہیں ایک بار پیغمبر سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا آپ اعلان کیجئے آپ تبلیغ کیجئے میں آپ کی نصرت کروں گا اب آپ ہمیں بتائیں کہ جناب ابو تعالیم نے نصرت کی یا نہیں کی فاقع کیے مگر ساتھ نہیں چھوڑا ہم غور نہیں کرنا ہمیں کیا عرض کرنا فاقع کیے جو رئیس عرب تھا تو اس نے فاقع کیے یا نہیں کیے جب لوگوں نے محاصرہ کر لیا تو فاقع کیے یا نہیں کیے کہ فاقع کیے مگر ساتھ نہیں چھوڑا اپنے بیٹوں کو محمد کے بستر پر لٹھایا کہ محمد کی جان بچائے یہ تسلیم نہیں ہے تو اور کیا ایک صلوات بنا پر محمد کسی کو تو وفا گیتے ہیں یہ وفا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو محمد کے بستر پر لٹھایا اپنے بیٹے سے کہا کہ تم محمد کے ساتھ ساتھ جاؤ کوئی اگر ان کا مذاق اڑائے تو اس کو سبق سکھا کے واپس آنا یہ تسلیم نہیں ہے تو اور کیا ہے تو جناب ابو طالب نے وعدہ کیا اب ابو طالب نے وعدہ کو وفا کیا یا نہیں کیا کہ بے شک جناب ابو طالب نے اپنے وعدہ کو وفا کیا بہت توجہ کے ساتھ سنیا گا ایک وعدہ ہمارے مولا نے رسول اللہ سے کیا کیا وعدہ کیا جب رسول اللہ نے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو مولا علی کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا انا ناصروں کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی نسرت کروں گا میں آپ کی نسرت کروں گا اب آپ میں جو بتائیں کہ علی نے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا یا نہیں کیا سمجھ رہا ہے آپ ایک سلاوات پڑھیں یہ ہے حضرت عباس کی وفا وفا کے وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا بے شک وعدے کو وفا کیا جنگِ بدر گواہ ہے کہ علی نے وعدے کو وفا کیا شبِ حجرت بسترِ رسول پر سونا گواہ ہے کہ علی نے وعدے کو وفا کیا اہد کے میدان میں تلوار چلانا گواہ ہے کہ علی نے وعدے کو وفا کیا خندق کے میدان میں عمر کو قدر کرنا گواہ ہے کہ علی نے وعدے کو وفا کیا خیبر کے میدان کو فتح کرنا گواہ ہے کہ مولا علی نے وعدے کو وفا کیا سلو نامہِ حدیبیہ تحریر کرنا گواہ ہے کہ علی نے وعدے کو وفا کیا ہنائن میں تلوار چلانا رسول کی نسرت کرنا یہ سب وہ باتیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی نے مولا علی نے وعدے کو وفا کیا لیکن دیکھیں عزیزوں جناب ابو طالب کی وفا اور ہے میں کیا عرض کرنا ہوں آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں یہاں ہر سال بعد میں کیونکہ جلوس نکلتا ہے مسائب کی مجلس ہوتی ہے لیکن بارال بات آگئی ہے تو میں عرض کرنا ہوں انشاءاللہ آپ بات کو محسوس کریں گے اور تو سمجھے گا میں انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ جناب ابو طالب کی وفا اور ہے مولا علی کی وفا اور ہے حضرت عباس کی وفا اور کہنا کیا چاہتے ہو کیا مولا علی کے جذب قربانی کو کمی نظر آتی ہے کمی نہیں نظر آتی یہاں تو عالم یہ ہے وعدے کو وفا کرنے کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے بستر پر سو جائیے تو یہ نہیں پوچھ رہا کہ میری جان بچے گی یا نہیں بچے گی پوچھ رہا ہے آپ کی جان بچے گی کہا ہم میری جان بچے گی شکر کا سجدہ آدھا کیا اس سے بڑھ گیا اور کیا ہوگا لیکن نظر سنیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں فرق کیا ہے فرق کیا ہے کہ جناب ابو طالب نے خود وعدہ کیا پیغمبر سے اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا مولا علی نے دعوت زلشیرہ میں خود وعدہ کیا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا حضرت عباس نے پیدا ہونے کے بعد خود امام حسین سے کوئی وعدہ نہیں کیا حضرت عباس نے خود کوئی وعدہ نہیں کیا میں کہا وعدہ کیا تھا اسے وفا کیا حضرت عباس نے کس کے وعدے کو وفا کیا مولا علی کہہ رہا ہے بھئی آخری کسی ایسے خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر خود پیدا ہوں تو کربلا میں میں نے حسین کے کام آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عباس اس با وفا کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بابا کے وعدے کو وفا کیا سلوات محمد 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 ایک سلوات محمد 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 یاباس 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 میں چار دو مے پاس منی بات کی دلیل ہیں کربلا کے میدان میں تو قربانی سرکار نے پیش کی وہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو وعدے کو وفا کرتے ہوئے نظر آرہا ہے ہر ہر منزل پر کون سا وعدہ کا جو علی نے کیا تھا اب میرے خیال میں یہ بھی شاید سرکار کی اس وقت میں بھی دلیل ہے کہ وہی معصوم کا وعدہ معصوم ہی وفا کرتا ہے ایک سلوات پر عبر محمد و عالم ہوں ایک سلوات پر عبر محمد و عالم ہوں وعدے کو وفا کی یہ جو بچپن کے واقعات جو بچپن کے واقعات ہیں یہ معمول ہی نہیں ہے پوری علی کی جھلک نظر آتی ہے نہیں آتی یہ سب باتیں فقط اجاغر کرنے کے لئے تھیں سلوہ ودعبیہ ہو رہی اندر ہے یہ محمد و رسول اللہ جو آپ نے لکھا ہے رسول ہی مان لیں تو پھر سلوہ کی کیا ضرورت ہے کہ یا علی محمد و رسول اللہ کر دیئے محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے رسول بھی جانتے ہیں کہ علی نہیں کٹیں گے لیکن کہہ کیوں نہیں دنیا کو بتانے کے لئے دنیا کو سمجھانے کے لئے تاکہ دنیا کی سمجھ میں علی کا مرتبہ آ جائے غور کیا آپ نے کہا یا رسول اللہ جس ہاتھ سے لکھ دیا سمجھ رہا ہے یہ میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کم سنی کا عالم حضرت عباس مولا علی کے آغوش پر بیٹے ہوئے ہیں کہا بیٹا کہو ایک آقا عباس دنائے دنیا اس کی مثال ہی سا سکتی ہے کہا بیٹا کہو ایک کہو دو کم سن ہے گود میں بیٹے ہوئے ہیں سن رہا ہے آپ کم سن ہے گود میں بیٹے ہوئے ہیں کہا دو کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اب اس زبان سے دو کہتے ہیں اس کم سنی میں یہ توہیش شناسی سرکار قمر بنی حاشم کی زندگی میں نظر آئے گئے کم سن تھے اب آپ میں نے بتھائیے بچہ چھوٹا سا بچہ بہت کم سنی کا عالم تھا حضرت عباس کا مشکل سے چار یا پانس سال کا سن چار یا پانس سال کا سن اب روایت میں ہے کہ کسی نے تو اب کسی نے بھی بابا نے چچا نے میں تو عرض کر چکا ہوں کسی مجلس میں کہ بہت سے لوگ انہوں نے کہا یہ اپنے اببا کے دولارے ہیں یہ اپنی اممہ کے لائٹ لے ہیں لیکن حضرت عباس تو نمالکہ اس کے کس کے لائٹ لے کس کے کس کے دولارے ہیں پورا گھر چاہنے والا پورا گھر چاہنے والا تقریبا تئیس سال یا پچیس سال حضرت عباس سے بڑے تشبہ کی امام حسان علیہ السلام ان سے بڑے امام حسن سب گود میں پالنے والے شہزادی زینب جناب امم کسوم خود مولا علی جناب امم البنین ایسی گودیوں میں پھل کے حضرت عباس بڑے ہوئے تو کسی نے حضرت عباس کو ایک انگور کا خوشہ لا کے دیا دیکھیں یہ چیزیں اس وقت بڑی عرضہ ہو گئی ہیں وہ جگہ جگہ ملتی ہیں لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں آسان نہیں تھی انگور مل جانا انار مل جانا یہ چیزیں بہت آسانی سے نہیں دستیاب ہوتی تھی میرے خیال میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا اور تھی اس وقت کی دنیا اور ہے اور آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ شہزادی نے انار کی فرمائش کی اور مولا علی گئے اور کس مشکل سے انار ملا وہ سب جانتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ وقت یہ چیزیں کوئی آسان نہیں ہوتی تھی اگر کسی بچے کو کسی نے انگور کا خوشہ دے دیا تو بہت بڑی بات ہو گئی تو چھوٹے سے بچے کو کسی نے انگور کا خوشہ دیا حاضرت عباس وہ انگور کا خوشہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ لے کے گھر کے دروازے کی طرف دا ہوتی ہیں تو کسی نے کہا بیٹا یہ انگور کا خوشہ کہاں لے جا رہا ہے کہاں اپنے آقا حسین کو کھلانے کے لیے جا رہا ہے سمجھا یہ محبت کا عالم یہ بچپنے کی جو محبت ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بابا کا کھیا ہوا وعدہ ہے جو وفا کیا جا رہا ہے صرف آقا حسین نے کہہ دیا کہ پیاس محسوس ہو رہی ہے مولا علی کسی سے بھی کہہ سکتا ہے سلمان سے عبودر سے مغداد سے امار سے کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو پانی بلا دے لیکن علی کا کہنے سے پہلے کم سن ابباس اپنے سر پر پانی کا برطن رکھے ہوئے دورتوں چلے آ رہے ہیں پانی چھلک چھلک کے آپ کے کرتے کے اوپر گر رہا ہے مولا علی نے دیکھا آنکھوں سے ہنس اٹھاری ہو گئے رونے لگے گریہ کرنے لگے کسی صحابی نے کہا کہ یا علی یہ گریہ کا مقام نہیں یہ رونے کا موقع نہیں ہے یہ تو خوش ہونے کا محل ہے کہ ایک بھائی کو ایک بھائی سے کتنی محبت ہے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا ہوں تم یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابباس کا گرتہ پانی زتا رہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابباس کا لباس خون زتا رہا ہے میرا یہ ابباس جب حسین کے بچوں کے لئے پانی لینے جائے گا تو ابباس کا لباس خون زتا رہا ہے حجرکم اللہ صبح سے آپ مجالس میں حضرت عباس کے مسائف سن رہے ہیں ازیز ہمارے علکھنہ مر پہلی محرم کو یا چاند رات میں حضر خانہ سج burnt آٹھویں محرم کو حضرت عباس کے علم سجائے جاتے ہیں باعت پہ دن مخصوص ہے سرکار کمر بنیحاشم سے بس سنی عزیزوں علی کا شیر خسین کا بھائی کربلا کا میدان صبح آشود یہ تیہ ہوا کہ امام حسین اور پسر ساتھ کے درمیان مسالحت کی کوشش کے سسلے میں آخری مرتبہ گفتگو ہو جائے اگر سلو ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جنگ تو ہونا ہی ہے تو یہ تیہ پایا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے گیا ہے اور آقا حسین اپنے لال علی اکبر کو لے کے جائے اب جنگ کے ماحول میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ ہے اور آقا حسین کے ساتھ بھی کوئی نہ ہے ادھر سے وہ نابکار اپنے بد کوہر بیٹے کو لے کے چلا ادھر سے امام حسین ایک گھولے پر سوار دوسرے گھولے پر شبیہ پیغمبر شہزاد ہے علی اکبر چلے امام حسین کو احساس ہوا کوئی کوئی پیچھے پیچھے دورتا چلا آ رہا ہے گھولے کو روکا پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک کمر بنی حاشم ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر آپ ذرا سوچئے امام حسین گھولے پر ہیں اور یہ پیچھے پیچھے دورتے چلے آ رہے ہیں امام حسین نے گھولے کو روکا کہا بھئی عباس تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان یہ تیپ آیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے ہیں کہ بھئی جب اس کا بھائی نہیں آ رہا ہے تو آپ کیوں تشریف لہ رہے ہیں خراقہ ذرا غور سے دیکھئے اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے عزیزوں بہت میں پالا تھا امام حسین نے حضرت عباس بھائی تھے مگر اولاد کی طرح تھے بیٹے کی طرح تھے اب ذرا سوچئے کہ جب مختص سے آواز آئی ہوگی اے آقا میں نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی امام حسین نے اپنی کمر کو پکر لیا اعلان انکسرہ دہری اے میرے بھائیہ تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی آقا حسین چلے شہداد علی اکبر حسین کی کمر کو سمالے ہو گئے ہیں عباس کے سرحانے پہنچے بس مجلس تمہام آخری فقریں ہیں سر اٹھا کر بھائی کا اپنے زانوں پر رکھا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سر کو پھر خاک پر رکھ لیا حسین نے پھر زانوں پر رکھا پھر خاک پر رکھ لیا کہا بھائیہ عباس کیا میرے سر زانوں پر سر رکھنے سے تمہیں عذیت ہوتی ہے کوئی تخلیم ہوتی ہے آقا تخلیم کیسی عذیت کیسی کسی گوت میں پل کے تو بڑا ہوا ہوں اے آقا میری آنکھ میں ایک تیر پہوست ہو گیا ہے جس کا سرح دوسری جانب نکل گیا ہے اے آقا میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تیر کی نوک سے آپ کے زانوں کو عذیت ہو میں کہوں گا اے میرے آقا عباس حسین کا تیر کی نوک سے حسین کے زانوں کو عذیت نہ ہو لیکن اسی کربلا میں حسین کا عالم یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں سلام اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا اور پھر فرماتے ہیں آقا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب پہنمبر اسلام کی وفات ہو تو ان کا سر مولا علی کے زانوں پر تھا جب مولا علی نے دنیا کو چھوڑا تو ان کا سر بھائیہ حسن کے زانوں پر تھا اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا سر بھی آپ کے زانوں پر ہے آقا میں سوچ رہا ہوں کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا میں کہوں گا اے آقا عباس جنت سے بہین کرتی ہوئی فاطمہ آ جائیں گی فاطمہ کے آگوش پہ حسین کا سر ہوگا شمر کا خنجر چل رہا ہوگا زمین کربلا لرز رہی ہوگی آسمان سے خون برز رہا ہوگا منادی ندا دے رہا ہوگا قد قدلہ حسین اب کربلا اللہ عزبہ حسین اب کربلا